گھر بیٹھے بیٹھے صرف ایڈز دیکھیں اور پیسے کمائیں یا پھر صرف آن لائن اسائیمنٹ ورک کر کے پیسے کمائیں یہ ساری باتیں تو آپ نے بہت بار سنی ہوں گی سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ جہاں پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف کچھ پیجز لکھنے ہیں اور ان ریٹرن وہ آپ کو پے کریں گے یا پھر آپ کو ایپس بتائی جاتی ہیں جہاں پہ جا کے آپ نے ایڈز دیکھنے ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے پیسے دیا جائیں گے اور پھر آپ لوگ وہ سارے طریقے ٹرائے کرتے ہیں اور پھر ریالائز کرتے ہیں کہ یہ سب صرف سکیم ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان ریارٹی تو اگر آپ نے پروپرلی سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے سکیلز کو یوز کرتے ہوئے پیسے کمائیں گے جی ہاں بالکل سکیلز کو یوز کرتے ہوئے فری میں آپ کو کوئی بھی کہیں پہ بھی ایک روپیہ بھی نہیں دے گا بیکیز پیسے پیڑ پہ یا درفتوں پہ نہیں لگتے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائید بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے فریلانسنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے یا پھر آپ بالکل ایک نیوب ہیں یا آپ کو نہیں پتا کہ یہ پروسس سٹارٹ کیسے کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی کیونکہ میں آپ کو ایک پروپر پروسس بتاؤں گی کہ آپ کے اس طریقے سے اوثنٹک سورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے سکیلز کو سکیل کروا کے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اچھا جیسٹرز اسکلیمر میں آپ کے ساتھ صرف وہی سورسز شیئر کر رہی ہوں جن کا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو مجھے پتا ہے that they really work اچھا جیسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے آپ نے اپنا کوئی بھی ایک سکیل ایکوائر کرنا ہے اچھا یہ سکیل کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت چاہے لوگوں کو ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے لیے وائس آور آرٹس چاہیے ہوتے ہیں یا پھر ان کو سب ٹائٹلز لکھوانے ہوتے ہیں ہر طرح کا سکیل آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور اپنے سکیل کو پولش کر سکتے ہیں تو سکیل کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز پہ کام کرنا ہے یا کہ لوگ ایکسکیوز بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ سکیل نہیں ہے یا ہمیں یہ چیز نہیں آتی ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ سکیل ایکوائر کر سکے یا ریسورسز نہیں ہیں آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے ایک سٹیبر انٹرنیٹ کنیکشن اور ظاہر ہے انٹرنیٹ ہوگا تب ہی آپ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ سکیل پہ بھی کام کر سکتے ہیں اچھا آپ نے کوئی ایک سکیل ایسا لینا ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے اس سکیل کو پولش کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ کا سکیل کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اینیمیشن بنا سکتے ہیں اور اگر ایون آپ پینٹر ہیں یا پھر آپ کو کانٹینٹ لکھنا پسند ہے کوئی بھی ایک سکیل آپ نے لینا ہے جیسے فور می میں اپنی اگر آپ کو ایکسیمپل دوں تو میں ایک ورچال سٹائلسٹ ہوں اچھا اب آپ نے اپنے سکیل کے بارے میں سیکھنا کہاں سے ہے آپ سمپل سورسز کو یوز کریں جیسے یوٹیوب پہ بہت زیادہ آپ کو ریسورسز مل جائیں گے بہت سارے چینلز ہیں جو آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں تیکس سے ریلیٹیڈ یا پھر ڈیفرنٹ ٹاپکس سے ریلیٹیڈ آپ کو ملٹیپل ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اپنے سکیل کو پالش کریں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں پیشنٹ ہیں آپ اپنا وہ سکیل چوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں فیلحال کہ سکیل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے مارکٹ سے میرا مطلب ہے فری لانسنگ مارکٹ میں آپ کو ہمیشہ ملے گا کہ کچھ نیشز ہوتی ہیں جہاں پہ جن کی ڈیمانڈ ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہے یا کچھ نیشز کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ اپنا سکیل پالش کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہو گیا کہ آپ نے کوئی بھی سکیل ایکوائر کر لینا ہے اچھا اب سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے اس سکیل کو سکیل کیسے کروانا ہے لیکھ فور انسٹنس اگر کسی نے ایک سکیل پہ کام کر لیا ہے کسی نے سیکھ لی ہے لوگو ڈیزائننگ یا گرافک ڈیزائننگ یا پھر اس کو آرڈی آتی ہے تو اب اپنے سکیل سے پیسے کیسے کمائے گا اب آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے نیشنل ایسے کون سی پلیٹفورمز دیکھنے ہیں جو کہ آپ کے سکیل کو سکیل کروا سکتے ہیں اچھا اگر اب میں آپ کو اپنی کچھ اگزیمپلز دوں تو آپ کون سی ایپس یوز کر سکتے ہیں آپ اپورک یوز کر سکتے ہیں آپ فائیور یوز کر سکتے ہیں آپ کچھ ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ریمورٹ جوبز ڈاٹ کام یہ پلیٹفورمز آپ کو پر آور یا پر پروجیکٹ پے کرتے ہیں اچھا کیونکہ مجھے ہر ایک پوائنٹ کو بہت کلیر کرنا ہے تو بیسیکلی ان ایپس سے کیا فائدہ ہے یہ ایپس کیا کرتی ہیں جب آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں تو وہ کلائنٹ سے بھی کچھ کمیشن لیتی ہیں اور آپ جو کام کرتے ہیں اور آپ کو جو اس کے بدلے میں پے ملتی ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس اماؤنٹ آئے گی اس میں سے بھی کچھ اماؤنٹ ایپ اپنے پاس رکھتی ہے تو یہ ایپ بیسیکلی اس طرح سے کام کرتی ہیں یہ والی جو آپ سے ہوتی ہیں جیسے فائیور ہو گیا اپورک ہو گیا اچھا اب آپ نے دوسرا سٹیپ بھی کر لیا جی آپ نے دیکھ لیا کہ کون سا ایسا پلیٹ فوم ہے جہاں پہ آپ کے سکل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اپورک پہ آپ کو زیادہ رائٹنگ ریلیٹڈ جوبز مل جائیں گی فائیور پہ آپ کو سٹائلنگ ڈیزائننگ اس طرح کی جوبز بہت آرام سے مل جاتی ہیں آپ اپنے لیے ایسی ایو سرچ بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ وضع چل جائے گا کہ کون سا سکل اس ٹائم پہ بہت ڈیمانڈ میں ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے سکیل کروا سکتے ہیں اچھا اب آپ نے دو سٹیپس اچیف کر لیا پہلے آپ نے سکل اکوائر کر لیا سیکنڈ آپ نے ریسرچ کر لی ہے جو کہ ایسی ایو ریسرچ ہے جو کہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کے سکل کی ڈیمانڈ کون سے پلیٹ فوم پہ زیادہ ہے اس کے بعد تھرڈ سٹیج آتی ہے آپ نے اپنے لیے ایک پورٹ فولیو یا پھر اپنی ایک پروفائل کرنی ہے ان ویب سائٹس کی اوپر پروفائل کرنے کے لیے آپ نے ہائی کالٹی ایمیجز کا انتخاب کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو کچھ ویب سائٹس بتا دوں گی جہاں سے آپ بہت اچھے طریقے سے ایمیجز لے سکتے ہیں ویڈیوز لے سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی پورٹ فولیو میں آٹ کر سکتے ہیں جس سے ایک اچھی لوک آ جاتی ہے آپ کے پورٹ فولیو کی آپ جب آپ نے اپنا پورٹ فولیو اسٹیبلش کر لیا ہے تو اس کے بعد کام آتا ہے جی اب آپ نے کلائنٹ ہنڈنگ کرنی ہے آپ اس کے لیے لینکڈین یا ڈیفرنٹ اپس بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے انڈیڈ لینکڈین ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ کلائنٹ ہنڈنگ کرنی ہے دیکھنا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو آپ کا سکل ریکوائرڈ ہے جیسے اگر میں سوشل میڈیا سٹریٹیجی بنا رہی ہوں کسی برینڈ کے لیے تو میں خود بہت سارے برینڈز کو اپروچ بھی کر سکتی ہوں انڈیریکٹ پرائٹ فورم پر جیسے اگر کوئی پینٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے پینٹ کو یا اپنے آرٹ کو ڈسپلی کرتا ہے آپ نے بالکل اسی طریقے سے اپنے کام کو اسٹیبلش کرنا ہے اور ایک اور ٹپ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنا پورٹ فولیو بنا رہے ہیں تو آپ نے اس ٹائم پہ اپنی پرائسز بہت کم رکھنے ہیں کیونکہ شروع میں آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ کو اچھے پوزیٹیو ریویوز چاہیے کیونکہ جب آپ کی پروفائل پر ریویوز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ پردی لگیں گے اور آپ کے پاس کام زیادہ آئے گا تو آپ جب ریویوز آج ہیں آپ کی پروفائل کی پر بہت سارے تو آپ اپنی پرائس ساتھ ساتھ انکریز بھی کر سکتے ہیں اچھا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پروفائل بنا کے ریسٹ مونڈ پر چلے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ کام ختم ہو گیا پروفائل بنا کے آپ نے بالکل بھی ویٹ نہیں کرنا جیسے اپورک جیسے پلیٹھوم ہے وہ آپ کو بیڈنگ کو آپشن دیتا ہے تو آپ کسی بھی کلائنٹ کو جو بھی آپ کے مطابق آپ کی نیش سے ریلیٹڈ کام چاہ رہا ہے آپ اس کے لیے بیڈ کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے کچھ کنیکٹس یوز کر سکتے ہیں تو اپورک آپ کو بیڈنگ کو آپشن دیتا ہے جو کہ کافی حد تک فری بھی ہوتا ہے اور اس طرف فائیور پہ بھی آپ کو بائر ریکویسٹس آتی ہیں سرچ کرنا ہے اپنے سکیل کو اور آپ کو یہ پتہ چل جگہ کون کونسی کمپنیز ہیں یا کون کونسی برانڈز ہیں یا انڈیویجوالز ہیں جن کو وہ سکیل ابھی ریکوائرڈ ہے اور آپ ان کو میسیج کر کے ایک کنیکشن بھی بیلڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری پہلی پرپر فری لانسنگ کی گائید کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہو اور اگر آپ کو فری لانسنگ یا پھر ان پلیٹ فارم سے ریلیٹیڈ کوئی سوال پوچھنے ہیں تو آپ کو کومنٹ سیکشن میں بلکل پوچھ سکتے ہیں I'll try my best کہ میں سارے کومنٹس کو ریپلائی کر سکو آئی یا پھر خریف آئی اور یا پھر کری